اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمار ٹی وی دوستو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا عرف عام میں اے آئی کمپیوٹر سائنس کی سب سے دلچسپ رانچ ہے اے آئی میں آپس کمپیوٹر سائنس کے علاوہ نیورولوجی، یومن بہیوئیر، سماد، بسارت، حرکت، سائیکولوجی اور ایسی ہی دیگر شاخوں کے متعلق بھی پڑھتے ہیں تو اے آئی کو جاننے کے بعد کیا کمپیوٹر خود سے سوچ رہے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے؟ کیا انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ نئے پچیدہ حالات میں خود سے فیصلہ کر سکیں گے؟ کیا کمپیوٹر اپنے آپ کو خود ٹھیک کر سکیں گے؟ ایسے میں وہ تمام احکامات کی بابندی کریں گے، اخلاقیات اور معاشرتی ذابطوں کی بازداری کریں گے کہنے کو مصنوعی ذہانت خوش آئند ہی سے ہی مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی ترویش سے انسان بے دست پاہ ہو کر رہ جائیں گے کروڑوں اور بوں انسان بے روزگار ہو جائیں گے خوبصورتی اور رنگینی کے میارات بدل جائیں گے انسان ایک دوسرے سے ہم آہنگی بڑھانے کی بجائے انسان نماروپٹس کی طرف مائل ہوں گے متبادل ذرائع ڈھال لیں گے اصل انسانوں کی قدر و قیمت مصنوعی انسانوں کے سامنے ماند پڑ جائے گی پچھلے سال ان میڈیا نامی ایک ٹکنولوجی فارم نے ایک ایسے پروگرامنگ الگوریثم ترتیب دیا جو تقریباً ستر ہزار انسانی چہروں کی بناوٹ اور تأثیرات کو پروسیس کر کے ان میں سے ایک ایسی مصنوعی رپورٹس پورٹریٹس بنا کر پیش کرتا ہے جو سو فیصد اصل انسان لگتے ہیں کسی کو ذرا بھی شائبہ نہیں ہو سکتا کہ ان تصویر والے انسان اس روی زمین پر اس وقت کہیں بھی موجود نہیں نہ ماضی میں کبھی پیدا ہوئے اور نہ مستقبل میں کبھی پیدا ہوں گے یہ اپنی ذات میں یقتہ اور انمول ہیں مہیرین کہتے ہیں کہ مستقبل میں بات صرف ان پورٹریٹس تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ٹکنولوجی کی مدد سے ایسے مصنوعی انسان آپ کو اپنے آس پاس زندہ انسانوں کی طرح ہر جگہ چلتے پھرتے بھی دکھائیں دیں گے یہ وہ انسان ہوں گے جو نیند تھکن بیماری اور موت جیسی انسانی زہمتوں اور بولو براز جیسی آلائشوں سے کتی پاک ہوں گے یہ ہیں وہ ہر کام کر سکیں گے جو آج کے انسان کر سکتے ہیں یہ وہ ہر کام بھی کر سکیں گے جو آج کے انسان اپنی محدود ذہنی اور جسمانی استعداد کی وجہ سے نہیں کر پاتے اور ناکام رہتے ہیں گھر میں پابندے سلاسل ہوں گے مگر آپ کی نگل ہر جگہ مستعد نظر آئے گی آپ کی کمی کسی کو محسوس نہیں ہوگی ایک وقت آئے گا جب آپ نکل شمار ہوں گے وہ اصل کیونکہ صلاحیتوں میں وہ آپ سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوں گے پھر وہ وقت بھی آئے گا اور لازم ہے کہ ضرور آئے گا جب یہ مسنوعی ذہانت خود سے فیصلے لینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے گی اور پھر ہم انسان کہیں کے بھی نہیں رہیں گے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے نوے انسان کو دوسرے جانداروں پر سبکت صرف اپنی آلہ ذہانت بروقت اور درست فیصلہ سازی کے تفیل تنصیب ہوئی اگر انسان اپنی یہ صلاحیتیں اپنے سے کہیں زیادہ پائیدار اور باصلاحیت مشینوں کے سپورٹ کریں گے تو نتائج خود انسانوں کے لئے تباہکن ثابت ہوں گے مسنوعی ذہانت کو کہ انسانوں کی تخلیق ہے مگر یہ وہ افریت ہے جو بہت جلد مجازی دنیا سے باہر آ کر حقیقی دنیا کے انسانوں کو وسائل ان کے روزگار ان کے جذبات اور ان کے زندگیوں پر مکمل قابض ہو جائے گا تب پہلی بار انسانوں کو محسوس ہوگا کہ حیات عاتی ارتقاء ان کے ریکس قدر سست اور کم پائیدار نظام ثابت ہو رہا ہے یہی جہد للبقا کا وہ کام بے رحم ارتقاء اصول ہوگا جو اس دنیا سے مسنوعی ذہانت کے ہاتھوں بنی نو انسان کو بے دست و پا ثابت کر کے بلاخر مادون کرتے گا دوستو دو ہزار سترہ کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا جب فیس بک نے دو روبرٹس الائس اور بوب کو متعارف کروایا ان دو روبرٹس کا کام یہی تھا کہ انہوں نے فیس بک کی ویب سائٹ پر رہ کر لوگوں کے یا فیس بک کے یوزرز کے سوالات کے آٹومیٹکلی فورا جوابات دینا تھے پر ان کو اس سے پہلے ایکسپیرمنٹ کے ذریعے ٹیسٹ کیا جانا تھا جب ان کو ایکسپیرمنٹ کے ذریعے ٹیسٹ کے لئے اسام نے بٹھایا گیا اور ان کو آپس میں بات کرنے کے لئے کہا گیا تو انہوں نے اپنی ہی ایک لینگویج ڈیولپ کر لی یہ ایک انتہائی حران کون واقعہ تھا جو فیس بک آثارٹی جس سے چونک اٹھے اور اس پرگرام کو فوراں شکڈ ڈاون کر دیا یہ روبرٹس کا کنام آپ نے لازمی سنا ہوگا دنیا کا سمارت ترین روبرٹ ہے اس نے اپنے ایک انٹرویو کے درمیان کہا کہ I will destroy humans سوال یہ ہے کہ بالفرض اگلے بیس برس یا اس سے کچھ کم عرصے میں جدید ترین تیکنیکس کی بدولت سائنسدان دماغ کے کام کرنے کے طریقے کار کو سمجھ کر ایک مسنوعی دماغ بنانے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں اور مشین انسان کے روئیوں کو پڑھنے کے قابل ہو جاتی ہے تو آیا یہ انسانیت کے لئے ترقی کی راہ پر ایک نیا سنگے میل ثابت ہوگا پھر ہمیں تباہی کے دھیانے پر لے جائے گا یہی AI وہ منفی روخ ہے جس کی وضاحت سٹیون ہاگنگ جیسے مایاناز سائنسدان ایک عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں یعنی سائنسدانوں کو اپنی تمام تر توجہ ایسے ذہین سسٹمز بنانے پر مرکوز رکھنی چاہیے جو انسانیت کی فلاح کے زامن ہوں مگر اس کے برخلاف ہماری زندگییں ٹیکنالوجی کے جال میں روز بروز یوں جگڑتی جا رہی ہیں کہ انسانیت اور ٹیکنالوجی کا تصادم جلد یا بدیر وقوع پذیر ہونے والا ایک لازمی عمر دکھائی دیتا ہے دوستو میرا نام ہے محمد حماد لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ